اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قیم رکھے اور آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قیم رہے ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان تا قیامت رہے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ازیادہ ورسپ گروپوں میں جو لینک ہے وہ شیئر کریں اور ہمارا جو مقصد ہے اس فتنے کے خلاف لڑائی اس فتنے کے خلاف جو ہم لڑائی کر رہے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لڑنے میں ہمارے ساتھ جو ہے آپ کا تعاون جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینک یو اچھا جی چلتے ہیں جی ابھی ذرا اپنے وی لوگ کی طرف قوم اسمبلی کا اہم ترینی جلاس طلب کر لیا گیا ہے جلاس تیس جولائی کو طلب کیا گیا ہے یہ جلاس تمام پہلوں سے اہم ہے کیونکہ اس جلاس میں جس پارلیمنٹ پارلیمنٹ اپنے سپریم آہ کے ہونے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو احساس دلائے گی کہ یہاں پر یہ ثابت کیا جائے گا کہ ملک کا جب پارلیمنٹ ادھارہ ہے وہ آہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ پارلیمنٹ ہے سپریم ادھارہ جو ہے اور ہے بھی اس میں کوئی شک توڑی ہے بس صرف تھوڑے سے اپنی شرافت کی وجہ سے عزت اور احترام کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تھلے لگ جاتا ہے ادروائی سے دیکھا جائے بائی لاؤ سپریم ادھارہ جو ہے وہ پارلیمنٹی ہے ممکن ہے جلاس میں سپریم کورٹ کے محسوس نشستوں کے فیصلے کے خلاف قرارداد بھی منظور ہو جائے ارکان پارلیمنٹ کی سخت تقاریر بھی ہو سکتی ہیں اور پارلیمنٹ کوئی راستہ بھی نکال سکتی ہے بہرحال یہ سب منحصر ہے کہ حکومتی ارکان کے فیصلے پر کے وہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آئین سازی کا احتیار اگر پارلیمنٹ کو ہے تو اس میں چند عمراندار یا کوئی بھی آنے والے وقت میں ابھی عمراندار ہیں آنے والے وقت میں کوئی اور آ سکتا ہے آنے والے کوئی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں کوئی اور پسند ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ جو ہمیشہ کے لیے رستہ روکا جا سکے کوئی بھی جو قانون ہے وہ نہ بنا سکے پارلیمنٹ میں ویٹھ کے مطلب کہ تشریح کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے بلیک ڈکشنری ایک اور چیز ہے وہ آپ ساتھ میں لے کے آ جائیں اور ادھر سے آپ مطلب ایک پورا ن یا آئین بنا دیں جس کی کوئی پہلے مثال مجود نہ ہو مطلب وہی بار بار یہ جو خاص طور پر یہ سیٹوں والا جو معاملہ ہے کہ جن دو فریقوں کے درمیان میں لڑائی تھا جھگڑا تھا الیکشن کمیشن سننی اتحاد ان دو جو فریق تھے سپریم کورٹ میں کیس تھا کہ ان دونوں میں سے سیٹیں کس کو دینی چاہیے یہ تھا ایک 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 جو چیف جو الیکشن کمیشن تھا اس نے اوریڈی حکومتی اتحاد کو دے دی تھی ان کی لڑائی تھی کہ ہمارا فیصلہ ٹھ ہے ہم نے جو فیصلہ کیا وہ آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے کیونکہ فلان فلان شکے ہیں فلان فلان جگہوں پر پی ٹی آئی جو ہے ان پی ٹی آئی ان کی اہل نہیں تھی اور کیونکہ ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے بجائے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا جو بھی ریزن تھی اور سننی اتحاد جو ہے وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتی تو جو قانونی طور پر بنتی ہیں تو یہ سیٹیں دے دی ہیں تو یہ دو لڑائی تھی اب اس میں جو فیصلہ آیا ایک نیا آئین لکھ دیا گیا ری رائٹ کر دیا گیا نئے سرے سے لکھ دیا جو صرف اور صرف پارلیمنٹ لکھ سکتی ہے عمراندار کیسے آئین کو ری رائٹ کر سکتے ہیں یہ مسلسل دو بار ہوا ایک مرتبہ حمزہ شباز کی پنجاب میں حکومت ختم کی گی تب بھی آئین ری رائٹ کیا گیا ہے دوسرا محسوس نشستوں کے فیصلے میں آئین ہی نیاں لکھ دیا اور نشستیں اس جماعت کو دے دی جس نے مانگی بھی نہیں تھی آئین کو نئے سرے سے لکھنے کا یہ سلسلہ سپریم کورٹ سے بند ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ کو موثر کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے آگے بند ضرور باندھنا چاہیے ورنہ آپ دیکھیں وقتی طور پہ آج کسی ایک شخصیت کو فائدہ دینے کے لیے اگر آپ اس حد تک جا سکتے ہیں تو سوچیں آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے کیا کبھی کوئی کسی عدالت میں کسی جگہ پہ آپ نے یہ بحث سنی ہے اب کیوں نہیں لے رہے آئی پیز پہ بھلائیں نا ان آئی پیز کی کمپنی کو بھلائیں میں کہنا حکومت کو بھی بھلائیں اور ان سے پوچھیں کس دور میں کس نے کتنا کم آیا اور کتنا کس کو دیا اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے کہ غلط معاہدے ہوئے ہیں تو وہ معاہدے کھلوائیں نا عدالت دالتیں بلائیں نا چھوڑے سارے کم اپنی چھوٹیاں جو ہیں وہ کینسل کریں دو مہینے کی جو سردیاں گزارنے کے لیے مسلم ممالک میں چلے گئے ہیں موزد جاج سہبان وہ بیٹھیں نا اپنے ملک میں اور اس ملک میں جو اس وقت آگ ل لگی ہوئی ہے جو قیامت آئی ہے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے ہیں لوگوں کی تنہا پندرہ ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار اور بل اکتر ہزار اس کا حل نکالیں نا یہ وہ کام کریں نا جس سے مجھے اور آپ کو فیدہ ہو میرے اور ملک کے آپ کی عوام کو فیدہ ہو لیکن یہاں پر ایک انسان کو فیدہ دینے کے لیے پورے ملک کو پیچھے ڈالا ہوا ہے خیر ادرہ دالتیں تو نو مئی والوں کے ساتھ کھڑی ہیں واضح پیغام دے رہی ہیں آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں نو مئی کے کیسز میں عمران خان کا جسمانی ریمان کالے دم قرار دینے والے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے فیصلے میں زیادہ ترباتیں تو سیاسی ہی لگ رہی ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ زیادہ دھمکیاں ججوں کے مل رہی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی جج صاحب کو جج صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو مئی ہوا تو کیا ہو گیا ججوں کو بھی تو دھمکیاں مل رہی ہیں مطلب نو مئی سے بڑا پراب جو ہے وہ ججوں کو دھمکیاں ملنا ہے جو آپ کی املاک جل گی میں ایک بات تواتر سے کہہ رہا ہوں اس بات کو لکھ لیں کہ اگر آج آپ نے اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہوا ہے اس کا اس کا خمیازہ اگر وہ ادارے سمجھیں کہ وہ بھوگت رہے ہیں کسی وجہ سے تو کل خدا نہ کریں ایسے حالات آپ پر آ جائیں اور وہی لوگ جنہوں نے فوج پسند نہ آنے کی وجہ سے اپنے قائد کو وہ سمجھتے تھے کہ فوج نے اریسٹ کیا ہے تو انہوں نے فوج کے گھر پہ جا کے تباہی مچا دی تو کل آپ کا کوئی فیصلہ پسند نہ آیا اگر اگر کل عدلیہ کا کوئی فیصلہ پسند نہ آیا عمران خان کے بارے میں تو یہ نہ ہو کہ وہی حجوم جو ہے آپ کی طرف آ جائے روکنا وہاں پر آداروں نہیں ہے روکنا وہاں پر فوج نہیں ہے روکنا ان لوگوں کو وہاں پہ اپنے گھر تو تباہ ہونے دیئے اب آپ کے گھر بچانے کیلئے وہ کیا کریں گے لوگوں پر گولیاں چلا دیں گے یہ ایک سیوز پیش کر سکتے ہیں کہ سرکار یہ آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم ان پر گولیاں نہیں چلا سکتے تو آپ خود بھوگت لیں تو سوچیں اس وقت کیا ہوگا تو اس لیے یہ چیزیں نہ کریں پھر فیصلے میں لکھا گیا کہ عدالت جو ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل کے دلائل سے اتفاق نہیں کرتی عمران خان نے حملوں کے لیے بیانیاں بنایا اور ذہن سازی کی کمال اب کوئی جاج صاحب کو دکھائے کہ وہ ویڈیو وہ تقریریں جو عمران خان نے ایک سال تک فوج کے خلاف کی نفرت کا بیانیاں بنائے رکھا کیا پروسیکیوٹر نے جاج صاحب کو وہ اترافی بیان نہیں سنوائے میں جن میں عمران خان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ نو میں ایک کا ماسٹر مائن عمران خان ہے جاج صاحب نے نونلی کو تنہ مارا کہا کہ ووٹ کو عزو دو سیاسی بیانیاں پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جاتا فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ رات کو پروگرام میں بیٹھ کر اگر عدلیہ پر تنقید کی جاتی ہے عدالت نے ملزم کو چھوڑ دیا عدالت ایسے ٹاکشوز کی پذیرائی نہیں کر سکتی اب دیکھیں یہ ایک اب اس کو آپ کیسے لیں گے مطلب کہ آپ کو دنیا جہان میں وہ ویڈیو وہ بیان وہ عمران خان کے اترافی بیان وہ عمران خان کے لوگوں کے اترافی بیان وہ لوگوں کی جو پریس کانفرنس ہیں وہ جو اس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو ہدایت کی جاری تھی کہ آپ فلان جگہ پہ پہنچے وہ سارے کے سارے نظر نہیں آ رہے کیوں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہم لوگ اس کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ آپ ٹاکشو پر بندی لگا دیں گے یوٹیوب بندی لگا لیں گے ان کو بلالیں گے ان سے سوال کریں گے کہ تو آٹی جرت کی میں ہوئی کہ تو اسی مائی لارڈ دے خلاف ایسی کو گل کر سکو کیونکہ سوال نہیں کر سکتے آپ آپ تنقید نہیں کر سکتے آپ کسی جگہ پر جو کہہ دیا وہ حرفے آخر کہہ دیا جو عدالت نے لکھ دیا وہی ہے اور کلم توڑ دیا ایسا نہیں ہو سکتا مائی لارڈ یہ آپ کو اگر آپ کچھ غلط کریں گے تو آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ دنیا ازاد ہوگی ہوئی ہے اگر آپ سم مانگ رہی ہے روزانہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے پس پردہ مافی نامہ بھجوارے ہیں یہ تو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں عمران خان نے جنرل آسم منیر سے ہر ممکن کوشش کی مسالت مسالحت ہو جائے ان کی گود میں بٹھا لیں جنرل آسم منیر سے بھی کی اور اس سے پہلے باجوا صاحب سے بھی کی جس کی واضحہ مثال اس وقت کے صدر جو ہیں عارف علوی صاحب ہیں وہ تین سے چار ملاقاتیں کروا چکے ہیں لیکن کیونکہ عمران خان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی م ہاتھ آریڈی کہہ چکے ہیں کہ ایک دن کوئی ایسا آئے گا لکھ کر رکھ لیں حفیض علیہ صاحب کہ وہ تمام چیزیں جو باجوا صاحب کے دور میں ہوئی عمران خان کو سہولتیں دی رہی اس کے پیچھے بھی آرمی چیف جو اس وقت کے تھے ان کا ہاتھ نکلے گا دی جی آئی ایس جو اس وقت تھے ان کا ہاتھ نکلے گا تو عمران خان صاحب کو تو تمام سہولتیں فراہم کی گئی کہ صلح صفائی ہو جائے لیکن عمران خان کا رویہ آڑے رہا یہاں پر بھی عمران خ کیٹھا ہوں کمیٹی بنائی ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا لیکن دوسری طرف کرے بان بھی پکڑتے تھے اب وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کا اعلانیاں ان سے مزیکرات مذاکرات کی بھیگ مانگنا ہے اور کہنا شروع کر دیا ہے اب ایک نئی پیشرفت ہونے جا رہی ہے جوید چوری بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے ایمنیز کی طرف جتنے پی ٹی آئیز کے ایمنیز ہیں ان کی طرف سے ایک آرمی چیف کو خط لکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کوئی کمی کتا ہی ہو تو معاف کر دیں د دوسری بات عمران خان اور پی ٹی آئی نومی کی صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں جس کا ادارے کی طرف سے کہا گیا تھا یقین کریں آدھے گھنٹے میں معافی مل جائے گی ورنہ معافی نہیں ملے گی یہ جوید چور صاحب کا دعویٰ ہے انہوں نے اپنے ایک وی لوگ میں کہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جب علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب نے کہا دیا تو اب پی ٹی آئی جو اجتماعی طور پر ایک خط لکھ رہی ہے جتنے ان کے امینے کہ ہم سے ج جو غلطی ہوگی ہے ہم سے جو گستاہی ہوگی ہے ہم نے جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں ہمارے قائد نے جو نومی کروایا اس کی ہم صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں ہمیں آپ معاف کر دیں ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد شاید معافی مل جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوری یہ چیز اندر سے کی جاری ہو کہ اس طریقے سے آئے تو ہم آپ کو معاف کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان علانیہ معافی مانگے گا کیا سرعام عوام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر گے گا کیا عمران خان اب تک جو جرائم ہوئے ہیں وہ معافی کے قابل ہیں کیا انہیں سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے لیکن کیونکہ اس وقت ہوا یہ ہے رانہ سناولہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کی حالت متحمل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر سیاسی لڑائیاں لڑیں اور عوام کا خیال نہ کریں تو اس میں جو چوائس ہے وہ یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے لیکن میں ایک بات بتا دوں عمران خان معاف کر دیں آپ عمران خان کو معاف کر دے گا اور اتنا الٹا گلے پڑے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے عمران خان باہر آئے گا اور باہر آ کر عمران خان دو مہنے دیڑھ مہنے تک وہی کچھ کرے گا جو اس کی فطرت میں ہے سیونٹی عمر ہونے کے بعد ستر سال کی عمر ہونے کے بعد آپ کیا سمجھیں کہ عمران خان کی نیچر بدل جائے گی سوال نہیں پیدا ہوتا اور اس کا ایک ہی ماتو ہے پاکستان غیر مستحکم کرنا اور حکومت میں آنا اور حکومت میں آ کر وہ بڑے بڑے کام کرنا جن میں سے ایک وہ کام کر چک ہے کشمیر ہندوستان کو دے چکا ہے دوسرا جس پر پوری دنیا کے نظر ہے واحد پاکستان اسلامی ملک ہے عمران خان کے زم میں وہ کام ہے اس نے وہ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ کرے تو کریں لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو معاف کرنے کے بجائے نو مئی میں جو اس نے جرم کیا اب مجھے ایک بات بتائیں عمران خان صاحب نے شہیدوں کے گھروں کے ساتھ جو کیا ہے شہیدوں کی جو شہید ہیں ان کی جو بے حرمتی کی ہے شہیدوں کے جو مجسمے توڑے ہیں جلائے ہیں جو شہیدوں کی بارے میں جو زبان استعمال کی ہے عمران خان کو معاف کرنے سے کیا وہ شہید اپنے ادارے کو معاف کر دیں گے یہ ایک سوال ہے بہت بڑا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں گے تو پھر آپ عمران خان کو معاف کر دیں اور کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان یہ سب کچھ دوبارہ نہیں کرے گا اور اگر یہ دوبارہ سب کچھ نہیں کرے گا تو عمران خان کے پاس اور کرنے کے لیے ہے کیا کیا عمران خان باہر آ کر اگر فوج کو گالیا نہیں نکالے گا اداروں کو گالیاں نکالے گا حکومت کو گالیاں نہیں نکالے گا تو اپنے دور کے کون سے وہ دودھ اور شہد کی نہریں ہیں جن کا ذکر کر کے عوام کو بتائے گا کہ میں آپ کو دوبارہ کیا عثمان بزدار دے گا دوبارہ کیا شہزاد اکبر دے گا دوبارہ کیا ظلفی بخاری دے گا دارہ شبلی فراز دوبارہ دے گا عمر ایوب کیا دے گا پاکستانی قوم کو عمران خان دوبارہ آ کر عمران خان کو پاس جو دینے کے لیے ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے آہ آپ کے سامنے ہی ہے جو وہ ہے نفرت اور وہ دے گا اللہ کے حکم سے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیا فوج کو عمران خان کو ماف کر دینا چاہیے کیا اس قسم کی کوئی مافی آ جایا جس کو کہا تھا صد کے دل سے مافی تو ماف کر دینا چاہیے اس سوال کا جواب ضرور دیں چینل کا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ زیادہ ویڈس اپ گروپوں میں سینڈ کریں بہت شکریہ خدا حافظ